اکھیل میاں بھی آپ سے کیا تفتیش کرنا؟ میرا مطلب پوچھتا آج آپ پننہ لال جہوری صاحب کے صاحب زادے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اچھائی لیجی آپ یہ جب آبادی کے باملے میں سارا ہندوستان ہر سال ایک آسٹریلیا پیدا کر سکتا ہے تو پننہ لال صاحب آپ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ لوجک آپ کے لئے کافی ہے؟ جی وہ بینککک سے میں بروولی انڈیا سے چلے گا؟ اس کے لئے میرے پاس ایک اور لوجک ہے جی بتائیے ہندوستان کی سانیہ مرزا پاکستان کے شوہب ملک میاں بھی بھی بن سکتے ہیں تو بینککک کے پننہ لال جہوری اور انڈیا کی ایک گلن آپ نے لاک کی ہے؟ جی نہیں کیونکہ یہ تین ہزار کروڑ روپے کا معاملہ ہے لولہ صاحب حبیب اللہ دکھئے میرے والدن نے میرا نام بہت پیار محبس رکھا ہے تو پلیز میرا مطلب ہے آپ وکیل ہیں آپ کو یہ سبوت اوبوت نہیں مانگیے جیسے کی یہ میرے پتا جی کی ہینڈ رائٹنگ سے لکھا ہوا لولیٹر یہ لاکٹ فیملی آل بم لیکن آج کل کمپیٹر گرافک کی ہلپ سے کوئی بھی فراؤڈ یہ فوجری کر سکتا اس لئے میرا خون اس سے ثابت ہو جائے گا کہ میں ان کا خون ہوں ڈی ڈ این ڈ اے ٹیڈیز ناجائز اولان ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بیٹے میں تمہیں دیکھتے پہچان گیا تھا آپ کی امی جان کا نام شانتی دیوی تھا نا جی بالکل کبھی کبھی ہمارے مالک شرمندہ ہو کر ان کا ذکر کیا کرتے تھے مجھ سے تو پھر ٹھیک ہے بتائیے حبیبولا صاحب کب ٹیک اوور کروں ٹیک اوور تو نہیں کر سکتے کسی اور نے اوور ٹیک کر لیا ہے کیا مطلب پن نلال نے انتقال سے پہلے ایک ویل بنائی تھی جس میں انہوں نے اپنی ساری جائداد کسی اور کے نام کر دی کس کے نام کی کوئی اور ناجائز اولاد ہے کیا ان کی کوئی بیٹا بیٹا ہے ان کا بیٹے سے پڑھ کر ساجش ہے یہ بہت بڑا گیم پلان ہے ایک منٹ اس نے کوئی پروف دکھا آپ کو اوٹو لیٹر لکٹ باپ کی تصویر ڈی ای نی میچ ہوا دیکھ دام اٹ وہ کیسے وارس بن سکتا ہے سالہ میری جائداد میں حق مارے گا نہیں میں یہ ہونے نہیں دوں گا کون ہے وہ کمینہ کان ہے وہ کمینہ